موسیقی آپ کو ملتی رہے دوستو حکومت پنجاب کی طرف سے کرونا وائرس کے پیش نظر موجودہ لاکڈاؤن کی وجہ سے تمام صوبے کے مستحق افراد کیلئے چار ہزار روپے معانہ امداد مقرر کی گئی ہے دوستو اس حولت سے فائدہ اٹھانے کیلئے آپ یہ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں یا گوگل پلائر سٹور سے انصاف امداد نام کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے بھی اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں اور اپنے کوائف آپ بذر یا ایس ایم ایس بھی بیعی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید معلومات کے لئے ان کی ہیلپ لائنگ 042-9903-120 یہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو آپ کو ایک سمپل سا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ امداد آسل کرنے کے لئے کیسے درخواست جمع کروائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ابھی تو میں کمپیوٹر سکرین پہ آ چکا ہوں لیکن آپ کو میں موبائل میں ریجسٹریشن کا طریقہ بتاؤں گا موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں درخواست ہم جمع کروائیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں جو آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں یہ ایک ویب سائٹ دوستو اس کو آپ اوپن کر کہ یہاں پہ ان کے قواہ پڑھ سکتے ہیں کہ کن کن لوگوں کو یہ امداد ملے گی تو یہ اس ویب سائٹ کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو ایسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں انصاف امداد ڈوٹ پنجاب ڈوٹ جیو وی ڈوٹ پی کے تو یہاں ایک سمپل سا فارم آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں لکھا ہوئے درخواست کے لیے نائل افراد کہ کون کون لوگ درخواست جمع نہیں کروا سکتے تو یہاں پر نیچے لکھا ہوئے تمام کوائف میری رائے کے مطابق درست ہیں اور کوئی معلومات میں نے خفیہ نہیں رکھی اگر کوئی معلومات غلط ثابت ہوئی تو میں تمام رقم واپس کرنے کا پابند ہوں اور میرے خلاف قانونی کروائی کی اجازت ہوگی آپ کو اس پر ٹک کرنا ہوگا کہ واقعی میں نے ساری معلومات صحیح بیجی یہاں سے ہم فارم فلنے کریں گے موبائل سے کریں گے وہاں سارا تفصیل کے ساتھ فارم آ جائے گا اور کون کون لوگ اپلائی نہیں کر سکتے اس کے لئے جو حاضر سروس ہیں یا ریٹائر ہیں کسی بھی سرکاری ملازمت ملازم تھے اور ریٹائر ہو چکے ہیں وہ بھی اس درخواست کے اہل نہیں ہیں وہ درخواست کے لئے درخواست امانہ کروائیں اس کے علاوہ جن کا بل دس ہزار سے اوپر آتا ہے بجلی کا ہوگے اس کا ہو کوئی بھی بل ہو وہ اس کا دس ہزار سے اوپر آتا ہے مہینے کا تو وہ بھی اس درخواست کے لئے نہ اہل ہیں اس کے علاوہ کسی بھی گاڑی کا مالے کو وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتا ہاں موٹر سیکل رکھا ہوا ہے رکشہ وغیرہ اس کے پاس ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے یا کسی بھی فلائی سکیم سے فائدہ اٹھانے والے افراد بھی اس میں اپلائی نہیں کر سکتے کسی بھی فلائی سکیم مثال کے طور پر بینظیر انکم پروگرام وقی سے ان کے پیسے آتے ہیں تو وہ بھی یہ درخواست زمانہ نہیں کروا سکتے تو چلی درستو آپ کو موبائل سکرین پہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے انترخواست زمانہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں تو دوستو میں موبائل سکرین پہ آ چکا ہوں سب سے پہلے آپ نے پلائی سٹور کو اپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ایپ سرچ کرنی ہے آئی ای این ایس ای ایف انصاف امداد آئی ایم ڈی ای ڈی جب یہ آپ سرچ کریں گے تو سب سے اوپر ہی ایک اپلیکیشن آ جائے گی آپ اس کو انسٹال کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی یہ دو قسم کی اپلیکیشن ہیں آپ یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے اوپر سب سے پہلے آپ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر اپنا نام لکھ دیتا ہوں اردو میں ٹائپ کرتا ہوں یہاں پر آپ اپنا شراختی کارڈ نمبر لکھیں گے تو یہ میں سمپل ویسے آپ کو دکھانے کے لئے کرنا اس کے علاوہ آپ اپنا موبائل نمبر جو آپ کے نام پہ ریجسٹر ہے اس آئی ڈی کارڈ پہ وہ آپ اپنا یہاں پر نمبر انٹر کریں گے یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے درزیل افراد مالی امداد پرگرام کے لئے درخواست نہیں دے سکتے تو جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں وہی ساری چیزیں یہاں پر لکھی ہوئیں اور یہاں پر یہ اے باز دفعہ ایسے آ جاتی ہے یہ لیدہ لیدہ آپ کو فیل کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ سرکاری ملازم تو نہیں ہے اور نہیں لکھا ہوتا ہے آپ نے یہ ساری چیزیں فیل کر لینے ہیں اس کے بعد لکھ ہوئے تمام قواہ میری رائے کے مطابق درست ہیں اور کوئی معلومات میں نے خفیہ نہیں رکھی اگر کوئی معلومات خلط ثابت ہوئی تو میں تمام رقم واپس کرنے کا پابند ہو اور میرے خلاف قانونی کروائی کی اجازت ہوگی ساری چیزیں میں نے صحیح فیل کی ہیں تو میں یہاں سے درخواست جمع کر دیتا ہوں کہ آپ فارم جمع کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں آن پہ کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں وزیر اللہ پنجاب انصاف امداد پروگرام میں ریجسٹر کرنے کا شکریہ آپ کی درخواست کا نمبر یہ تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرا چینل سبسکرائب کیجئے میں آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں